اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ عزیزان مہترم آج کئی جوانی کہتا ہے کہ ہمارے لائف میں یہ مصیبت ہے یہ مشکلی ہے یہ پریشانی ہے ہم کیا کریں کہ مصیبت ختم ہو جائے لیکن عزیزو اگر آج کی جوان اگر اپنے لائف کو چینج کرے اپنے لائف کو دیکھیں کہ ہمیں ایسی کیا گناہ کرتے ہیں کہ جس کے بنا پر ہم پر یہ مصیبت آئی ہے تو یقینا ہم اس گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور مصیبت بھی ہم پر نہیں آئیں گے عزیزو کئی جوان یہ بھی کہتا ہے کہ نماز میں لذت نہیں ملتی ہمیں اور عزیزو نماز میں لذت کیوں نہیں ملتی کیفیت ہماری تبدیل کیوں نہیں ہوتی ہم جب اللہ اقبر کرتے ہیں تو دنیا کے خیالات فورا ہمیں آنا شروع کیوں ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نماز سے پہلے کا وقت تھا اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے گفتگو کیا کی کیا ہم نے دیکھا یعنی ہم اپنے ہی اصول قائم کرنے پڑیں گے عزیزو آج ہم جوان جو آج ہم جوان کو ہی چینج ہونا پڑے گا ہاں جو جوان کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے یہ مصیبت ہے لیکن جوان اگر اپنے لائف کو دیکھ لے کہ ہم کیا گناہ کہتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کر لے تو یقینا گناہ سے بھی بچیں گے اور مصیبت سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ یہ جوانی ہی دشمن کا ٹارگیٹ ہے کہ اس کی ذہن کو مفلوج کر دو یعنی عزیزو ہمارا ہمارا ذہن آلودہ ہو جائے گا خدا نہ خاصتہ اگر نام عرم تعلقات کے ساتھ اگر ہم انٹرنیٹ پہ غلط چیز دیکھ رہے اور دیکھنے کے وجہ سے عزیزو ہمارے ذہن میں گند جم جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہمیں نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہم فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے اسی وجہ سے فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کیوں؟ روح سنگین ہو جاتی ہے بھاری ہو جاتی ہے اور اس کو شیطان اٹھنے نہیں دیتا عزیزو ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہمیں یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی اور کچھ جوان یہی سوچیں گے یا یہی بولیں گے کس میں کیا ہے چائٹی تو ہم نے کی تھی ہم نے کھالی دیکھا ہی تھا ہم مل توڑی رہے تھا ہم نے کیا تھوڑی تھا چائٹی کھالی ہو رہی تھی کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے چائٹی کر رہے تھے نا نہیں ارتباط ہے اگر رابطہ ہے تو عزیزو جب دو نا محرم ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ ہمیں پینٹریٹ کرتا ہے ہمیں دور کر دیتا ہے عبادتوں سے ہمارے وجود کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور ایسا تباہ کر دیتا ہے کہ ہمیں اچھنے نہیں دیتا ہمیں نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو عزیزو اس ٹوٹے فوٹے بدن سے کیسے ہم امام زمانہ کی نصرت کو جائیں گے عزیزو امام زمانہ کو ظاہر بھی اچھا چاہیے کہ جوان فچ ہو ایکسسائز کرتا ہو سب کچھ اچھا ہو لیکن امام زمانہ کو اندر بھی زیادہ سٹرونگ چاہیے نفس مضبوط ہو ارادے مضبوط ہو کیونکہ دشمن کا کام ہی ہے کہ ارادوں کو ضعیف کرے تو عزیزو ہمیں اس زمانے کی طرف بڑھنا ہے کہ جہاں امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو اس وادی کے لیے اس لائف کے لیے چینج کرنا ہے جو ہم امام کے ساتھ بسر کرنی ہے اگر آج جوان ایسے گناہ سے بچ جائے نا تو یقیناً ان کے جوانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے یعنی ہمیں نامہرم چہتن سے بچنا ہے نامہرم کی طرف نکاح کرنے سے بچنا ہے وآخر التعوان ان الحمدللہ رب العالمین